آپ نے سبسکرائبر بٹن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس کے پیچھے گرین سکرین یوز ہو رہی ہے جیسے ہی آپ کروما کی پر جائیں گے آپ اس کو انیبل کریں گے اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ سبسکرائبر بٹن چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس ویب سائٹ پر جوا کر ساملیکم ٹو ایری ون آئی ہوپ یو آر آل ویل ویلکم ٹو لائلیک انسٹیٹوٹ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم اپنی ویڈیو کے اندر یا یوٹیوب چاہنے والی ویڈیو کے اندر یوٹیوب سبسکرائب بٹن ایڈ کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کافی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو ویڈیو پر ایک سبسکرائب بٹن شو ہو رہا ہوتا ہے جس پر بیل آئیکن کا نشان یا یوٹیوب کا آئیکن نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہم نے فلمورا کی مدد سے کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو سبسکرائب والا بٹن ہے ہم نے اس کو اجیسٹ کس طرح کرنا ہے اگر ہم اس کا سائز لارج یا سمال کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس دو پروجیکٹ آرریڈی اپلوڈڈ ہیں یہاں پر اگر میں یہ ایک ویڈیو لے لیتا ہوں میرا جو میڈیا ہے اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ میرا ویلوگ ہے اگر میں اس ویلوگنگ ویڈیو کے اندر ایک سبسکرائب بٹن جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بول رہی ہوتے ہیں لیکن ہم ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن ہم جو ہے سبسکرائبشن والے بٹن کے ساتھ لوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں یہ شوق کرواتے ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اب وہ سبسکرائب بٹن جو ہے ہم نے ایڈ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب بٹن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے اس پر ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کوپی رائٹ فری جو ہے اینیمیشن بٹن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس سبسکرائب کا جو ہے اینیمیشن بٹن پھڑا ہوا ہے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کر دوں گا ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کرنے کے بعد میں جیسے ہی ویڈیو پلے کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی جو ہے سبسکرائبر کا بٹن یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے سبسکرائبر کے بٹن کے بعد یہاں پر جو ہے میں اس کا آڈیو ڈی اٹیچ کر دوں گا آڈیو ڈیٹیچ کرنے کے بعد میں اس آڈیو کو جو ہے ڈیل کر دیتا ہوں آڈیو ڈیل کرنے کے بعد اب جو یہ سبسکرائبر کا بٹن ہے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کس طرح کرنا ہے سمپلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے گرین سکرین یوز ہو رہی ہے اگر آپ نے میرا لاسٹ لیکچر دیکھا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے گرین سکرین ریموف کس طرح کرنی ہے جو جو ویجول ایفیکٹ ہوتا ہے ہم نے وہ اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اس کو اپلائی کرنے کے لئے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے فیفت آپشن مل جاتا ہے کروما کی کا جیسے ہی آپ کروما کی پر جائیں گے آپ اس کو انیبل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین سکرین ہے جو وہ ریموف ہو چکی ہے جس طرح ہی آپ اس جو ہے پوائنٹ کو ڈس ایبل کریں گے دوبارہ جو ہے گرین سکرین آ جائے گی تو میں یہاں پر انیبل کر دیتا ہوں انیبل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آف سیٹ مل جاتا ہے آف سیٹ جو ہے آپ اس کو نائنٹی ٹو پر ایزی لی جو ہے کر سکتے ہیں یا نائنٹی ٹو سے تھوڑا سا بھی کم کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کا اینیمیشن شو ہو آپ نے ویسے ہی اس کی سیٹنگ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے ٹولرنس کو بالکل بھی نہیں چھیرنا ایجی ٹھیکنس ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پر تھوڑا سا ایجی ٹھیکنس مڈالیں اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ون چو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ یہاں پر آپ کو جو ہے ایٹ پوائنٹس مل جاتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کا یا اس اینیمیشن بٹن کا جو ہے سائز لارج یا سمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ایجیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے یہ میرے کورنر میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر کے آپ نے اس کا اتنا سائز کر لینا ہے سائز کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو ایجیسٹ کر دینا اب جیسے ہی ایجیسٹ میں نے کیا ہے میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبسکرائب کا بٹن ہے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اگر میں اس سبسکرائب کے بٹن کو تھوڑا سا اور سمال کر دیتا ہوں سمال کرنے کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سبسکرائب کا بٹن جو ہے میڈ میں آئے یعنی سنٹر میں آئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سنٹر الائنٹمنٹ کر دیا ہے سنٹر الائنٹمنٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ ویڈیو آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سبسکرائب کا بٹن ہے آپ کی ویڈیو کے اندر ایڈ ہو چکا ہے تو اس طرح جو ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے اندر اپنے ویلوگنگ کے اندر یا کوئی ایسی ویڈیو جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میرا یوٹیوب سبسکرائب کا بٹن اس کے اندر ایڈ ہو اور مجھے لوگوں کو کہنا بھی نہ پڑے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس بٹن کو دیکھ کے لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس طرح جو ہے آپ گرین سکینل کی مدد سے یوٹیوب کا سبسکرائب بٹن ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی سبسکرائب بٹن ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ سبسکرائب بٹن چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اس ویب سائٹ کا نام ہے پکسا بے یہاں پر آپ کو نون کاپی رائٹ بلکل یہ بٹن مل جائیں گے آپ ان بٹن کو اپنی ویڈیو کے اندر ایزی لی جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں میں اپنی ویڈیو کے اندر یہی سبسکرائب بٹن ایڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی سمبل بھی ہے اور بیوٹی فل بھی لگتا ہے یہ زیادہ جو ہے اوور لوڈڈ نہیں ہے تو یہ بلکل سمبل سے ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کے اندر سبسکرائب بٹن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اگر سبسکرائب بٹن کا گرین سکرین جو ہے بیگرانڈ ریموو کرنا ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں دعائیں لیتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں اگر آپ ویڈیو کے اندر وی ایف ایکس یا گرین سکرین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ اس ویڈیو کی مدد سے وی ایف ایکس اپلائی کر سکتے ہیں